اور یوگ سے سوامی جی لوگوں کو صحت مند بنانا تو ہی ہی لیکن سوامی جی ساتھ میں یوگ سے بھارت کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ ہے اس کو بھی بڑھانا ہے ابھی فیلحال یہ ریٹ سن سٹھ سال ہے اور کورونا کے بعد یہ گھٹا ہے اور اب پولوشن بھی گھٹانے کی تیاری میں ہے اس ریٹ کو کیونکہ گھر بیٹھے سولہ سگریٹ پینے کے برابر والا پولوشن اس ٹائم ہے لوگ بینہ سگریٹ خریدے سگریٹ پی رہے ہیں اس ٹائم انسی آر کے علاقے میں سوامی جی اب ہارٹ کو ہلڈی رکھنے کے لیے ذرا کچھ ابھیاز کروائیے کیونکہ اس ٹائلنٹ اٹیک کے معاملے بھی ہم نے دیکھا کافی بڑھے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے یہ پریشانی شریر میں گھوز گئی ہے ہارٹ اٹیک برین سٹوک پڑائسیز پھر برین نوار سیسٹم کی ڈیسورڈرس پارکنسنس الگی میں ڈیمینسیاں بہت بڑھتے ہیں پولوشن میں اور اس کے لیے ایک تو بھجنگ آسن تو ہارٹ کے لیے دس بار سے شروع کر کے لوگ دھری دھری کر کے اب سو بار تک ہم نے پہنچا دی ہے ایسے یہ بھجنگ آسن اور ہارٹ کے لیے بات ہی اچھا ہے گومک آسن چلو بھئی گومک آسن کرتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے دیکھو آپ نے کچھ زیادہ ہی کم کر دیا آئیو لوگوں کی بھئی ہم تو ڈیڑھ سو سال جینے والے ہیں آپ نے تو آدھے سے بھی کم ملا کے ٹیک دیا یہ آکڑا یہ کہاں سے لے کہ آئے کہ میں اس کے پاس جا کر کے بھو گھڑتال کروں گا آدھولن کروں گا بھائی ہم ڈیڑھ سو سال جینے والے ہیں آپ نے تو سکسٹی سیون یہ تو چہتر سے بھی کم ملا کر کے ٹیک دیا اور اب کہہ رو پولیشن سے دلی والوں کی دس سال اور دیش والوں کی اسیز ماملہ چلتا رہا تو دیکھو آئیو گھٹانے والا کارڈ پولیشن آئیو گھٹانے والا لیس فیزیکل ایکٹیویٹی آئیو گھٹانے والا لیس اوکسیجن سپلائی آئیو گھٹانے والا کارڈ جنگ پھوڑ سنثیٹک پھوڑ سنثیٹک دوائیہ اور سنثیٹک لائف میرے سنثیٹک لائف بولا ہے سنثیٹک وائف نہیں بولا ہے مانے ریستے ناتے سب تانہ بانہ آدمی کا ایسا ہیل گیا ہے ہوا پردوشیت ہے ایئر پولیشن ہے اور پھر واتر پولیشن ہے آلگلہ پرکار کا ایڈلٹیشن ہے اور یہاں مٹی بھی دوشیت ہو گئی ہے اس مٹی سے پیدا بھی انشاک سرجیہ پھلا دی کھا کھا کر کے پورا جشو ہے کیونکہ بوڑی کا رو میٹریل تو فوڈ ہے اور وہ فوڈ جب پردوشیت ہوگا تو جو کھیت سے لائیں گے کھیت میں جو ڈالا ہے جو اسے جو پایا اس کو کھائیں گے تو پھر کھتر اور کھتر سنسکرٹ میں دونوں کو کھتر کہا جاتا ہے تو یہ پورا تانہ بانہ ہل گیا ہے آہار ویچار وانی ویوہار سوہباو سنسکار آچڑ دوشیت ہو گیا ہے اب بھگوات گیتہ میں تو بھگوان جی کہہ رہے ہیں یکتہ آہار ویہار اس سے یکتہ چیسٹسٹے کرم سے یکتہ سپنا و بود اس سے یوگ بھو کے دکھا تو یہ آیو گھٹا دیا لوگ منشعے کی نیسرگیق آیو تھی چار سو سال گھڑتے گھڑتے ستیوگ تریتا دعاپر میں پھر کلیوگ آتے آتے چار سو سے چوتھے یوگ میں سو سال ہو گئی تھی اب اس سو سال کو بھی آپ تو کچھ زیادہ ہی نیچے لے آئے اب اس آیو کی سلسلے کو سلسلے وار ٹھیک کرنا ہے جدی جو ہے پھون کٹ جائے تو پی سی آر وارے دوبارے جوڑ لے لہا بھائی تو پرانا یام کاؤ آیو بڑھاؤ ایک چمس سبسوے گائے کا گھی کھاؤ وہ آیو کو بڑھاتا ہے وہ آنکھوں کی روشنی کو بھی بڑھاتا ہے اور خوش رہو تریاشیل رہو کبھی اپنے آپ کو ریٹائیڈ مت مانو دو شبد ہمارے بھارتی سکشا بوڑ کے چیرمن ہے دو شبد بڑا پریयोग کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ یہ ٹائیڈی نہیں ہو ریٹائیڈ کیسے ہو گئے تو بولے پہلے جو آپ سیوہ کرتے ہیں وہ ہے پرورتی مولک سیوہ اور جب آپ سیوہ نوبرت تو ہو جاتے ہیں تو نوبرتی مولک سیوہ بینہ کسی سوارت کے بینہ کسی آکام کشا پیکشا کے نوبرتی مولک سیوہ نوبرتی مولک پرورتی یوگ مولک کرویوگ جس کو میں بار بار کہتا ہوں ویراثت مولک وکاس سنسکرت مولک سمبرتی یہ پرارتنا مولک پرشارت نشریس مولک عبید ہے تو آئیو بڑھے گی اچھے ویچار سے اچھے آہر سے تو اپنے آنکھوں کے سامنے کو بڑا دھے رکھنا چاہیے کبھی کسی کو ریٹائر ہونے کے بارے میں سوچنا بھی نیچے ہیں سو سال تک اور سوامی جی جو بڑی بات آپ نے کہی نا کہ خوش رہنا چاہیے اور یہ تو میں نے خود نے انبھاف کیا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی انبھاف پایا ہے کہ جب بہت انسان اندر سے خوش رہتا ہے آس پاس کتنی ہی اتل پتھل کیوں نہ ہو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اپنے نیجی جیون میں بھی کچھ گڑ بڑ کیوں نہ چل رہا ہو لیکن پھر بھی دنیا بہت اچھی لگنے لگتی ہے لیکن اگر آس پاس سب کچھ اچھا ہو لیکن من خوش نہیں ہو تو ساری چیز سے بیکار لگنے لگتی ہے تو سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ وہ جو سفلتا کی بھی کونجی ہے وہ خوشی سے جوڑی ہوئی ہے خوش رہیں گے تو سنتوشت بھی رہیں گے